اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیل شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے اسم پڑا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسم اور فیل میں کیا فرق ہوتا ہے تو دیکھیں اسم میں یہ important ہے اسم میں کوئی بھی tense نہیں پایا جاتا جبکہ فیل میں tense پایا جاتا ہے زمانہ پایا جاتا ہے یعنی ماضی بھی ہے حال بھی ہے مستقبل دی ہے تو اب چونکہ یہ جو tense پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کی phase temporary ہوتی ہے فیل temporary ہوتا ہے جبکہ جو اسم ہے وہ permanent ہے اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کے شروع میں ال آتا ہے جبکہ فیل کے شروع میں ال نہیں آتا اسی طرح سے اسم کے آخر میں تنمین آتی ہے فیل کے آخر میں تنمین نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں جو اسم ہوتا ہے وہ decline کرتا ہے یعنی دن 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 فولی فلیکسبل بھی ہوتا ہے اگر وہ دن 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 یا پھر وہ پارٹلی فلیکسبل بھی ہو سکتا ہے یعنی غیر محرب اگر پورے کا پورا decline نہ کریں اسم جو ہے اس طرح سے decline کرتا ہے جبکہ فیل جو ہوتا ہے وہ conjugate کرتا ہے یعنی جیسے دیکھیں ایک مادہ ہے نا مٹی تو ہم نے کہا مٹی سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں گملہ بنا سکتے ہیں سراہی بنا سکتے ہیں گلدان بنا سکتے ہیں تو یہ مٹی جو ہے یہ مادہ ہے اسی طرح سے فیل میں بھی ہم ایک ہی مادہ یا root letter سے ہم بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ فیل conjugate ہوتا ہے فردر دیکھیں کہ اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے فیل بھی مرفوع ہو سکتا ہے اسم منصوب ہوتا ہے فیل بھی منصوب ہو سکتا ہے اسم مجرور ہوتا ہے اور فیل مجرور نہیں ہوتا جبکہ فیل مجزوم ہو سکتا ہے اسم مجزوم نہیں ہوتا تو دیکھیں اسم کی اعرابی حالت تین ہیں رفع، نزب اور جر جبکہ فیل میں حالت جر نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں فیل مجزوم ہوتا ہے یعنی اس میں حالت جزم ہوتی ہے یہ basic differences ہیں ان کے ہم نے اسم پڑھ لئے اور فیل شروع کرنے لگے ہیں تو آپ سمجھ لیں اس کے بارڈر لائن پر ہم نے جا کے مصدر کو ٹاچ کیا ہے اور صرف اتنوں سا ٹاچ کریں گے جتنا کہ ابھی فیل حال میں اس کی ضرورت ہوگی تو دیکھیں مصدر جو ہے basically یہ ہے source یعنی جس جگہ سے کچھ سادر ہوا ہو یا کچھ نکلا ہو مصدر کو ہم verbal noun بھی کہتے ہیں یعنی original noun of action اب آپ دیکھیں کہ اس میں verb بھی پایا جا رہے اور noun بھی پایا جا رہے اس لئے یہ آپ سمجھ لیں کہ بارڈر لائن پر ہے تو ہم اس طرح اس کو اس طرح سے define کریں گے کہ مصدر ایک ایسا اس میں جس کے معنی میں کام کرنے کا مفہوم ہو لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو ہم یا تو اس کو اس طرح define کر سکتے ہیں یا ہم اسے اس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ جو فیل ہو لیکن وقت کی قید نہ ہو ٹھیک ہے یعنی اس میں تو ہو لیکن اس میں کام کرنے کا مفہوم ہو لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو مثلا جانا اگر اس میں زمانہ پایا جا رہا ہوتا تو میں کہتی گیا آیا کھایا یا جائے گا آئے گا کھائے گا یا جاتا ہے یا جا رہا ہے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہوتا لیکن جانا میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا لیکن یہ at the same time fail بھی ہے یعنی یہ کام کرنا ہے لیکن مکمل فیل نہیں ہے آپ اس میں یہ دیکھیں تو اردو میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ لفظ جو تقریباً ان کے end پر نا 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 آ رہا ہو وہ اس میں شمار کیے جائیں گے ایک راف سا ایڈیا آپ یہ لگا لیں جیسے میں نے کہا کہ اس کو اگر ہم اس میں رکھتے ہیں تو یہ اسم کی طرح اسم میں ال بھی آ سکتا ہے شروع میں اور اس کے end پر تنمین بھی آ سکتی ہے جیسے فیلن فعولن یا سجودن یا ال سجود آپ دیکھیں اس میں تنمین بھی آ سکتا آگئی اور اس میں ال بھی آگئی یہ تو ہو گیا اسم اور فیل کی طرح یہ ہے کہ یہ کام تو ہوگا یعنی جانا آنا کھانا لیکن اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے اور کوئی فائل بھی نہیں ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون جا رہا ہے کون کھا رہا ہے دیکھیں ہم پڑھا تو اردو میں رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بعض چیزوں کے ان کو ساتھ ساتھ بعض برڈز میں انگلیش میں بھی بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ جن کو اردو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے وہ ان کے لئے آسانی ہو سکیں تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں اس کو اب آپ انگلیش میں تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی چینجز آئیں گی انگلیش کے ورڈز میں کہ وہ ہی بات ہے مستر are words that express the abstract idea یا concept آپ کو یاد ہوگا میں نے اسم کی جب classification کی تھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ مستر جو ہے وہ idea ہوتا ہے یعنی something you can't touch مثلا تقوی آپ touch نہیں کر سکتے اس لئے مستر تو ایک اسم ہے in which action is mentioned without tense and subject زمانے کے بغیر اور فائل کے بغیر اب یہ دیکھیں جیسے اردو میں تھا کہ ایسے الفاظ جن کے end پر نہ آئیں لیکن انگلیش میں یہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کے شروع میں جن کے لئے یہ ہے کہ to سے start ہوں یعنی to اور اس کے بعد basic form of the word مثال کے طور پر eat, drink, sleep تو اب جیسے میں نے کہا i like to eat, i like to drink, i like to sleep تو یہ جو to ہے اور پھر اس کے بعد فیل آ گیا تو یعنی یہ جو ہے یہ show کرے گا کہ یہ مستر ہے اسی طرح سے وہ words جن کے end پر ing آتا ہے جیسے اسی کو لے لیں i like eating i like drinking i like swimming میں کہہ سکتی تھی i like to swim یا پھر میں اسی کو change کر کے کہہ سکتی ہوں i like swimming اسی طرح بعض words ہوتی ہیں جن کے end پر شان نہ آتا ہے یعنی education pollination etc etc وہ بھی پھر اسی شمار میں آ جاتے ہیں چلیں اب ہم یہ آپ کے سامنے ایک لائن دی ہوئی ہے اس میں لکھا رہا ہے ڈاڑبون ڈاڑبن 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 ڈاڑربا تو اب ہم جہاں سے بڑی آسانی سے ساتھ نکال سکتے ہیں کہ مستر کون سا ہے یعنی اس میں تنمیم اس کا مطلب ہے یہ یہ مستر کی کٹیگری میں آ سکتے ہیں اس میں تنمیم نہیں ہے تو پھر یہ مستر نہیں ہے یہ فیل ہے آگے ہم فیل کو بعد میں جاتے دیکھیں یہ ابھی تو ہم نے مستر کو پہچاننا ہے اسی طرح جیسے یہ کہا کہ مستر میں اس کی طرح تنمیم آتی ہے حالانکہ ڈاڑبون ہوتے مارنا یعنی آپ دیکھیں اب اس کو فیل ہے یہ قسم یعنی فیل کی طرح ہی کام ہو رہا ہے نا مارنا تو ہٹ یہ نا بھی آگیا اردو والی مارنا اور اسی طرح یہ تو ہٹ یا ہٹنگ تو وہ ساری اس میں آ جائیں گے میننگس میں اب ہم اس کو ال کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں مثلا یہ بقولوں یہ تنمیم ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی مستر ہے اب اس میں تنمیم نہیں اس میں ال لگ بھی ہے لیکن یہ بھی مستر ہے یہ مستر ہو سکتا ہے یہ نہیں یہ مستر نہیں یعنی دخول داخل ہونا داخلہ وہ داخل ہوا اس کو داخل ہونا کام کرنے سے متعلق ہے نا یعنی ایسا اسم جس میں کام کیا جا رہا ہوں عبادتن یہ بھی مستر ہے اگر میں کہوں عبادت یہ مستر نہیں ہے یہ پھر فیل ہوگا آپ کو میں تھوڑا تھوڑا تیار کریں نصرن یہ مستر مدد کرنا اب اگر میں یہ کہوں ناصرہ اس میں مدد دی پھر یہ فیل ہو جائے گا لیکن یہ ہے مدد کرنا خروجن باہر نکلنا To exit یہ مستر نہیں ہوگا یہ مستر ہوگا خروجن مستر ہے قبل لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ